نیرچ چپڑا کی جیت پر دیش بھر میں انہیں بدھائی دی جا رہی ہے مرکزی وزیر سمیت کئی بڑی ہستیوں نے سوشل میڈیا پر نیرچ کو ان کی کامیابی کے لیے مبارک بات پیش کی آپ کو بتا دے کہ نیرچ کا ایونٹ دیر رات شروع ہوا تھا لیکن ان کی کامیابی کا ساکشی بننے کے لیے دیش بھر میں لاکھوں لوگ جاگ رہے تھے اور جیسے ہی پاکستان کے ندیم کا تھرو پورا ہوا نیرچ کے گولڈ پر لگ بگ مہر لگ گئی تھی پھر کیا تھا نیرچ کے پریوار والوں کو لگا کہ بدھائی دینے پہنچ گئے اور لگتار بدھائی دینے کا سلسلہ جاری ہے اب کوتا دے چلیں نیرچ چپڑا نے تاریخ رکم کی ہے ورلڈ ایتھلیٹک چیمپنشپ میں نیرچ چپڑا نے ہندوستان کا نام روشن کیا ہے نیرچ چپڑا نے جیولین تھرو میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے تو 88.7 میٹر تھرو کے ساتھی پاکستان کے عرشت ندیم کو ماد دی ہے نیرچ چپڑا نے اور تاریخ رکم کرنے والے وہ پہلے ہندوستانی بن گئے ہیں تاریخ رکم کرنے پر مبارک باد کا سلسلہ لگاتار جاری ہے ٹوٹر پر الگ لگ لیڈران اور لوگوں کی طرف سے نیرچ چپڑا کو مبارک باد پیش کی جاری ہے انراب تھاکور سے لے کا تمام تعلیران کرنری جیجو تک نے مبارک باد دی ہے تو وہی نیرچ چپڑا نے جیولین میں ایک بار پھر سے سنہرہ تھرو کر کے بھارت کے سینے پر ایک اور گولڈ میڈل سجا دیا ہے وشو ایتلائٹک چیمپنشپ دوہزاد تیس کی مردوں کے جیولین تھرو میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے نیرچ چپڑا نے 88.7 میٹر تک کا جیولین پھیکا نیرچ چپڑا نے وارڈ ایتلائٹکس کے فائنل میں گولڈ میڈل جیت کا تاریخ رکم کر دی ہے اور ایسا کرنے والے وہ پہلے ہندوستانی بن گئے ہیں اس ایون میں پاکستان کے عشت ندیم نے سلور اور چیک ریپبلک کے یاکوب وارڈ ویجز کو برونز میڈل ملا ہے تو وہی دوسری طرف لگاتار مبارک باد کا سلسلہ دیکھنے کو مل رہا ہے تمام بڑی ہستیوں نے سوچل میڈیا پر نیرچ کو ان کی کامیابی کے لیے بدھائی دی ہے